تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں دوستو سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم ترین ایشوز پر خبریں اس چینل کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بہت عرصہ سے مطالبات کیے جا رہے تھے لیکن ان پر عمل درامد نہیں ہو رہا تھا تو اس حوالے سے مطالبات کی منظوری کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے سامنے چودہ نومبر کو اس سازہ جو ہیں اتجاج جلسوں کا اعلان کریں گے اور ولدیاتی ایکٹ کے خلاف دھرنا بھی دیں گے تیچرز ایکشن کمیٹی پنجاب کی سپریم کورٹ کونسل پنجاب کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا جس میں سید سجاد اکبر قازمی اللہ بکش کیسر چودہ محمد سرفراز اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یک مکتوبر سے پنجاب بھر کے زیلی اور ڈویزنل سطح پر اتجاجی جلسے اور اجلاس منعقد کیے جائیں گے جبکہ چودہ نومبر کو پنجاب بھر کے اسازہ پنجاب اسمبلی کے سامنے بلدیاتی ایکٹ 2019 کے خلاف دھرنا دیں گے بلدیاتی ایکٹ 2019 پر اسازہ کے تحفظات کو تحریری شکل میں صبح وزیر تعلیم پنجاب کے ساتھ آئندہ ملاقات میں پیش کرنے کے لیے شفارشات کی تیاری کے سلسلے میں کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جو ایک ہفتہ کے اندر حتمی سفارشات تیار کرے گی ازلاع کی سطح پر ایکشن کمیٹیاں تشکیل دینے کے لیے تمام اسازہ تنظیموں کو خصوصی ہدایات بھی جاری کی اور اسازہ کے ساتھ بھرپورا اپنا مہم کا آغاز کرنے کے لیے تحصیل سطح پر اجلاس منعقد کرنے کا بھی فیصلہ ہوا تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ نے سنی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ